نحمدہو ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل قدتم مل لسانی ویفقہو قولی تمام دیکھنے والے احباب کو السلام علیکم قیم عمدر شد آپ سے محاطب ہے ایسے تو میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو لیکن حکمت کے پیشے سے منسلک ہونے کی وجہ سے اوہ میرا حلقہ ہے باپ جو سید کے بارے میں فکر مند رہتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور ہمیں سید کے مطلق معلومات فرام کریں تو یہ تھی اس والے سے میں نے اپنا تعرف کروایا اب آتے ہیں حکمت حکمت جو ہے یہ میرے نزدیک اس کی سات اقسام ہیں سب سے پہلے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے طب نبوی پہ جس کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دوسرے نمبر پہ جو جدید طب ہے جس کے اپنے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اپنے قوانین ہیں وہ ہے قانون مفرد دا جس کے بانی دوست محمد صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شگرد خاص قیم یاسین اور قیم بشر صاحب اور بھی کئی اقیم ہیں جو قانون مفرد آزا سے منسلک ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتی ہے جو قدیم ہے طب یونانی جس کے بانی تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو سب سے زیادہ کام کیا وہ بولی سینہ ہیں اور اقیم محمد عبداللہ صاحب ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہے کوک شاستر جس کے بانی وطسائن ہیں اور بعد میں جو اس پہ کام ہوا ہے وہ کوکا پندت نے کیا ہے پانچویں نمبر پہ جالی نوس جس کے اپنے تشخیص کے طریقہ کار اپنے ہیں نبض کے طریقہ کار اپنے ہیں تو ایک خود دوس کے بانی کیم جالی نوس اور دوسرا جو ادھر برسگیر میں جس نے جالی نوس کا قانون کو لے کر آگے چلے وہ اقیم اجمل صاحب ہیں اس کے بعد ہے چھٹے نمبر پہ ایر ویڈک جو میرے نزدیک سب سے زیادہ کام کیا ویڈ جگنات ہیں اور ویڈ پرکاش ہیں اور بھی کافی کیونکہ یہ بہت زیادہ قدیم طریقہ علاج ہے تو دو کے نام لکھ دیئے ہیں اب ساتھویں نمبر پہ ہے سنیاس جو کے الگ ہے ان میں شاہ نور محمد ہے کرشن کنوردات شرمہ ہیں اور محمد قبیر الدین ہیں انہوں نے سنیاس پہ بہت زیادہ کام کیا اب یہاں پہ آتے ہیں جو آگے میں نے لکھا ہے سابقہ کاروائیاں اس کے تری پوائنٹ ہیں لکھے نہیں البتہ زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اکمت کے بارے میں بتانا یا نسخہ جات کے بارے میں بتانا اس وقت شروع کر دیا گیا تھا جب یہ نئی نئی ٹکنالوجی یوٹیوب پلیٹ فارم آیا تھا اس مقصد کے لیے تو اس وقت وہ لوگ جو حکمت تو نہیں جانتے تھے لیکن وہ ٹکنالوجی یہ جانتے تھے ویڈیو کیسے بنانی ہے ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے اپلوڈ کیسے کرنی ہے تو انہوں نے اس پیشے سے منسلک کہیں سے کوئی نسخہ لیا اور اپنا اپلوڈ کر دیا دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اس میں بعد میں یہ دوزار پندرہ سے یا دوزار بارہ سے لے کر مختلف حکم آزرات بی ایس پلیٹ فارم پہ آئے اب انہوں نے بھی نسخہ سازی بتانا شروع کر دیا تو اس والے سے جو کمی رہ گئی تھی نا ہر ایک نے دعویٰ تو یہ کیا کہ ہم حکمت سکھائیں گے سکھائیں گے انشاءاللہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نرسی میں داہل ہوتا ہے اے بی سی اللہ بے وغیرہ اسے پڑھائی جاتی ہے لیکن اکمت سکھانے کا تو دعویٰ انہوں نے کیا لیکن اکمت سکھائی نہیں انشاءاللہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو جو انیشل سٹیج ہے وہاں سے حکمت سکھانی شروع کریں گے جس طرح نرسی والے بچے کو اللہ بے سے یا اے بی سی سے شروع کیا جاتا ہے ہم بھی وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ